کلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو ایک سو تیس سالہ بزرگ حج کرنے خانہ کعبہ پہنچے تو فرشتے استقبال کے لیے اتر آئے یہ بزرگ کون تھے اور سعودی حکومت کی جانب سے انہیں پروٹوکول کیوں دیا گیا یہ جان کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج ہر مسلمان پر فرض ہے جو سائب استطاعت ہو اور جس کے پاس مال ہو یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے موجودہ دنوں میں دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام لب بیق اللہم لب بیق کا نعرہ لگاتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سائب استطاعت شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ نے حج سے نہ روکا پھر بھی اس نے حج نہ کیا اس کے بعد چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا پیہ در پہ حج اور عمرے ادا کیا کرو یہ دونوں غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے جو لوگ حج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ان کے ہر قدم پر سات سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یہ حرم کی نیکیاں ہوتی ہیں جس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہوتی ہے حج کے حوالے سے ایک عام واقعہ آپ سے شیئر کرتے چلیں جو کہ ایک انڈونیشین شخص کے ساتھ پیش آیا یہ شخص بتاتا ہے کہ جب اس کی عمر دس سال تھی تو اس کے والد اسے گاؤں کے ایک حاجی کے گھر میں لے کر گئے جو ایک دن پہلے مکہ مکرمہ سے حج کر کے واپس لوٹا اس کے گھر میں انتہائی رشت تھا دور دور سے لوگ اسے مبارک بات دینے کے لیے آ رہے تھے اور اس حاجی سے اپنے لیے دعائیں کروا رہے تھے اب اس نوجوان نے دل میں یہ ٹھان لی کہ وہ بھی بیت اللہ کا تواف ضرور کرے گا مگر گھر کی حالت یہ تھی کہ چار چار دن صرف پانی پر گزارا کرنا پڑتا اس نوجوان نے حج کی خواہش کو دل میں چھپا کر خوب محنت کرنا شروع کر دی اور جب جوان ہوا تو وہ دس سال تک دن رات مزدوری کرتا رہا جب اس کے پاس کافی رقم جمع ہو گئی تو گھر والوں نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ماں نے تمام رقم اس سے لے لی اور اس رقم کو نوجوان کی شادی پر خرچ کر دیا یوں اس نوجوان کی حج کی خواہش ادھوری رہ گئی پیارے دوستو اس نوجوان نے اس یقین کے ساتھ دوبارہ محنت شروع کر دی کہ وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بیت اللہ ضرور جائے گا مگر اللہ تبارک وطالعہ کا کرنا یوں ہوا کہ ایک سال کے بعد اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور تمام رقم بیٹے کی دیکھ بھال پر خرچ ہو گئی دوسرے سال ایک اور بیٹا پیدا ہوا اسی طرح کرتے کرتے اس کی دو بیٹیا اور تین بیٹے پیدا ہو گئے مگر یہ نوجوان سخت میند کرتا رہا بچے سکولوں میں داخل ہو گئے ان کی فیسے اور اخراجات بڑھنے لگے اور حج اسے ایک نامکمل خواب نظر آنے لگا جب اس شخص کی عمر پینتالی سال کے قریب ہوئی تو اس کے تمام بچے جوان ہو چکے تھے اب اسے بچوں کی شادیوں کی فکر کھائے جانے لگی وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیوں کی شادی جلد از جلد ہو جائے چنانچہ بچوں کی شادیاں کرتے کرتے اس آدمی کی عمر ساٹھ سال کے قریب پہنچ گئی تمام بچے شادی شدہ ہو گئے اب اس آدمی نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ جو بھی رقم کما کر لائے گا اسے محفوظ رکھے گا پھر ایک دن حج کرنے کے لیے بیت اللہ ضرور جائے گا یوں اس آدمی نے مزید دس سال تک لگتار میند کی بڑاپے کو میند کے آگے نہیں آنے دیا ستر سال کی عمر تک اس کے پاس حج کے لیے رقم جمع ہو گئی وہ انتہائی خوش تھا کہ ستر سال کی عمر میں اس کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے ابھی حج کے پیسے جمع کروانے میں چند دن باقی تھے کہ اس کی بڑی بیٹی کا خواہن اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے سسرال والوں نے ہفتے بعد اسے گھر سے نکال دیا چنانچہ اس شخص نے اپنی بیٹی کی کفالت کرنے کا فیصلہ کیا اس نے حج کے لیے رکھے پیسوں سے اپنی بیٹی کو گھر لے کر دیا یوں اس کی حج کی خواہش ایک بار پھر سے ادھوری رہ گئی اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ حج اس کی قسمت میں نہیں ہے مگر پھر بھی وہ میند مزدوری کرتا رہا اور اپنے نوازوں کا پیٹ پالتا رہا اس نے کئی بار خواب میں دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا اس کے ارد گرد بے شمار لوگ تھے جو اس سے توفے تحائف دے رہے تھے اور اس کا استقبال بھرپور طریقے سے کیا گیا لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا معلوم نہیں ہو رہا تھا پیارے دوستو وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا یہاں تک کہ اس کی عمر ایک سو تیس سال کے قریب پہنچ گئی اور حج کا انتظار کرتے کرتے اسے سو سال سے زائد کا عرصہ بیٹ گیا اور یہ بڑا شخص اپنی خواہش کو بھول بیٹھا اسے لگا کہ اس کے نصیب میں حج ہے ہی نہیں مگر کہتے ہیں کہ جب انسان کسی شدید خواہش کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ اسے یاد کرواتا ہے اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے جو اس کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں ایسا ہی اس آدمی کے ساتھ بھی ہوا ایک دن یہ بزرگ کھیت میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ گاؤں کے ایک نوجوان نے بابا جی کی ویڈیو بنائی نوجوان بابا جی سے پوچھنے لگا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ایک سو تیس سال کس طرح سے گزارے بابا جی کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری زندگی کے ایک سو تیس سال کس طرح سے گزرے نوجوان بابا جی سے پوچھنے لگا کہ آپ کی زندگی کی کوئی آخری خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی یہ سنتے ہی بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے کہ الحمدللہ میں روزانہ قرآن مجید پڑھتا ہوں پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہوں پھر وہ بابا جی نوجوان کو اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگے کہ کس طرح وہ ایک سو بیس سال سے بیت اللہ کے حج کے لیے تڑپ رہے ہیں کس طرح وہ دس سال کی عمر سے حج کے لیے پیسے جمع کرتے رہے لیکن ابھی تک انہیں یہ سعادت نصیب نہ ہو سکی بابا جی کی ویڈیو بنا کر گاؤں کے نوجوان نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی یہاں تک کہ یہ ویڈیو انڈونیشن حکومت تک بھی جا پہنچی جس کے بعد انڈونیشیا کی حکومت نے حکومتی خرچے پر ان بزور کو حج پر بھیجا اور انڈونیشن حکومت نے سعودی حکومت کو بھی آگاہ کر دیا یوں سعودی حکومت نے ان بزور کو خصوصی پروٹوکول دیا پیارے دوستو بابا جی نے بتایا کہ گزشتہ سال یعنی دو ہزار تئیس میں جب وہ حج کرنے حرم شریف پہنچے تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا جبکہ بابا جی نے بتایا کہ انہوں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہوں اور وہ فرشتے ان کا استقبال کرتے رہے پھر بابا جی نے حج ادا کیا اور جب اپنے وطن واپس لوٹے تو بہت سے لوگ ان سے ملنے آئے یوں ان کی درینہ خواہش پوری ہو گئی کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے خزانوں کے مو کھول دیتا ہے آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین سمم آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس کی صورت میں ضرور کیجئے گا اور ایسی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کلندر وائس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان